سبسکرائب کیجئے تیک ریسٹ یوٹیوب جینل کو اور ساتھ میں دبائیے بیل آئیکن کو لیٹیس ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہیلو دوستو میں ہوں محمد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں تیک ریسٹ آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں پروسیسر کے بارے میں پروسیسر کیا ہوتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آپ نے سی پیو کا نام تو سنائی ہوگا سی پیو یعنی سینٹرل پروسیسنگ یونیٹ جسے کمپیوٹر کا دماغ بھی کہا جاتا ہے کمپیوٹر کا دماغ بیسیکلی اس کا پروسیسر ہوتا ہے جو بنتا ہے سیلیکون سے اور چھوٹے چھوٹے ٹرانزیسٹر سے کام ہوتا ہے کرنٹ لوگ کو کنٹرول کرنا کیا آپ کو بتا ہے دنیا اگر سب سے پیجیتا پروڈکٹ کونسا ہے وہ ہے مائکو پروسیسر کیونکہ اسے بن کر پیار ہونے میں سو سے زیادہ اسٹریز سے گزرنا پڑتا ہے اور یہ جس جگہ بنتا ہے وہ جگہ ہماری جگہ سے ہزار گناہ زیادہ ساپ ہوتی ہے تو تو ہاں پر ڈشٹ کا ایک پارٹیکل بھی نہیں ملتا ہے سب سے پہلے پروسیسر انڈین لے نائنٹین سیونٹیون ہو گنایا تھا جس کا نام تھا مائکو پروسیسر کبھی کبھی زیادہ استعمال کرنے پر پروسیسر گرم ہو جاتا ہے جسے ٹھنڈا کرنے کے لئے اس پر سنکھ لگا کر فین لگایا جاتا ہے جو اسے ٹھنڈا رکھتا ہے مارکٹ میں بیسیکلی دو کمپنیاں ایسی ہیں جو پروسیسر بناتی ہیں ٹھنڈا کے پروسیسر تھوڑے مہنگی ہوتے ہیں جبکہ ایم ڈی کے سستے ہیں پروسیسر ہوتے ہیں وہ پاور بھی کنسوم کم کرتا ہے ایم ڈی کی کہیں ایک جو پروسےسر ہیں سپیڈ تھوڑی کم ہوتی ہے اور پاور جو تھوڑی زیادہ کنزم کرتے ہیں اگر بات کریں پروسیسر کی کام کی تو اس کا کام ہوتا ہے انسٹرکشن لینا اس کو آپریشن کرنا اس کے بعد کلیگلیشن کر کے ویزرڈ دے دینا پروسیسر کی جو سپیڈ ہے وہ لوگ سپیڈ پر ڈیپینڈ کرتی ہے لوگ سپیڈ کیا ہوتی ہے لوگ سپیڈ ہوتی ہے پروسیسر کا ایک سیکنڈ میں کتنے آپریشن کو پورا کرنا یہ اس کی لوگ سپیڈ ہوتی ہے جسے میگا ہٹس اور گیگا ہٹس میں بھی میزر کیا جاتا ہے اگر بات کرنا پروسیسر کے ٹائپس کی تو اس میں ڈوال کورڈ، پورڈ کورڈ، اوکٹا کورڈ، ہیٹس آکورڈ، ڈیٹا کورڈ اس طرح کے پروسیسر ہوتے ہیں جو پرسٹ جنریشن، سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن، پوٹ جنریشن جو اس قرار کو ایکسپین کرتے ہیں کہ اس کی سپیڈ کو امپورٹ کیا جا رہا ہے دونوں میں سے کس کا پروسیسن پیسٹ ہے یہ چار چیزوں سے ہی پتہ کیا جا سکتا ہے اگر بات کریں پیج کی تو پیج کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لانا انفرمیشن کس جگہ سے آ رہی ہے یہ اس چیز کے اندر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے ڈی کوڈ جو آتا ہے پیج کے بعد پیج کے اندر کسی انفرمیشن کو کہاں سے لائے جاتا ہے اس کو دھیان میں رکھا جاتا ہے جبکہ ڈی کوڈ کے اندر اور کوڈ کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں پروسیسر کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کونسی چیز کہاں پر جائے گی یا کونسی انسٹرکشن کہاں پر جائے گا اس کے بعد جاتے ہیں ایکسٹرکشن کو کونسی ہرڈویر کی ضرورت ہوگی یہ اس کے اندر دیکھا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے جو ان تینوں پروسیسر کو جھان میں رکھتا ہے کہ کونسا پروسیس کہاں پر ختم ہوا اور کہاں پر اسٹارٹ ہوا یہ چیزوں کی جانتکاری رکھتا ہے تو دوستو بات کرتے ہیں موبائل اور ٹیبلیٹ لے پروسیسر کی اس میں جو استعمال ہوتے ہیں وہ اے آر ایم پروسیسر ہوتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں لو پاوری جن کرتے ہیں اور ان کی سپیڈ بھی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اگر آپ کو یہ فیڈیو پسند آئی ہے تو فیڈیو سے لائک کیجئے ان کو شیئر کیجئے دیکھ مکو جیسے لیے ٹیلے ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چیزوں کو سب کو سب ساکھ کیجئے تو آپ سے گلیو میں ہیں موسیقا 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 موسیقی